اور یہ دیکھیں ابھی بچ سیاں سے نکر رہی ہے ہم بس میں اور جیسے جائے گی مظہرات وہ ابو محمد ہیں ابو حمزہ ہیں وہ بیٹھ ہیں ابو حمد ماشاءاللہ جزائر سے جی ہمارے سامنے اس وقت غار سور کا جو محلہ نیچے دیکھ رہے ہیں اوپر جو انچی جو پہاڑی ہے یہ غار سور تو اس طرح سے ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے انہوں نے چھاند بیند کی کوئی ایسا یعنی جانوار یا کوئی نقصان دے چیز نہیں تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر وقت ماشاءاللہ مسکرات رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوش طبیعت ہیں اللہ خوش رکھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لگ رہا کہ ہم شارع مصبلہ شارع ابراہیم خلیل یا شارع جیاد بے گم رہے ہیں ہر طرف سے آپ کو محتمرین اور سامان دو پندرہ گی دے رہے ہیں اور اس طرف بچوں کے کپڑے اور کچھ تسبیح ایسی رش کبھی ہم نے بھی نہیں دیکھی ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑی تعداد متمیرین کی ابھی ماشاءاللہ جیسے ہم یہاں سے اتر رہے تھے جبر رحمت سے تو ہمیں ایک چھوٹے بچے ملے جو بالکل عربی شیخ بنے ہوئے ہیں سبحاناللہ ظہر اور اسر قصر پڑی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز وہ اسی میدان میں ستر اصحابیوں نے نماز پڑی تھی سبحاناللہ اور یہ سامنے جو برج دیکھ رہے ہیں قارحلہ کی زیارت نصیب ہو مکہ کی زیارت نصیب ہو آمین بسم آمین بارک اللہ فکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومید کہتا ہم سب خریہ سے ہوں گے علاقہ رحم و کرم سے ہوں گے ماشاءاللہ آج ہم جا رہے ہیں زیارتوں پہ وہ بھی جو میرے مہمان تھے الجزائر سے آئے تھے ان کے ساتھ جا رہا ہوں ابو محمد ہے ابو شاہب ہے منور ہے اور ایک اور بھی تھے ماشاءاللہ اور یہ تمام ایک خوبصورت منظر ہے اس وقت ہے حاجیوں کا محتمرین اور اللہ مجھے سعادت نصیب کی جو میرے دوست ہیں جزائر سے ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں زیارتیں کریں مکہ کی زیارتیں اور صلات پڑھتے ہیں اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی اجمعین اللہ آپ کو بھی زیارتیں نصیب کریں مکہ مدینہ کی آمین اسم آمین بھیکörد یہ بسمی بچارے ملک مشااللہ مباشراللہ مزارات اوаци اروح انتے ہیں یلل للا انا جلسے والمطرح اور یہ دیک اور بچ سین کاریه بسمی اور جلسے جائے مزارات ابو محمد ابو حمزہ ابو حمد ابو حمد مشااللہ جزائرسی ماشاء اللہ ابو شعب لیز علان لیز علان لیز علان اللہ اتکاب ہے اللہ اسلیم کیوں نراز ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شکر کرنا جائے ہر وقت شکر کرنا جائے ہر وقت جی ہمارے سامنے اس وقت غار سور کا جو محلہ نیچے دیکھ رہے ہیں اوپر جو انچی جو پہاڑی ہے یہ غار سور جبل سور جہاں پہ غار سور موجود ہے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ جو حجرت کی تھی اس سے پہلے اسی غار میں آئے تھے اور رہے تھے کیونکہ انہوں نے خطرہ تھا کفار جو تھے مکہ کے تو یہیں پہ اسی پہاڑی پہ پہنچے تھے تو ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عبا بکر رضی اللہ نا تھے تو عبا بکر رضی اللہ عنہ انہیں فرمایا کہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ٹھہریں میں اندر سے چھاند بیند کر لیتا ہوں کوئی یعنی کوئی ظہر علاو کوئی جانور یا کوئی کیرہ مکڑا تو نہیں ہے تو اس طرح سے عبا بکر صدیق رضی اللہ انہیں اندر گئے انہوں نے چھاند بیند کی کوئی ایسا یعنی جانور یا کوئی نقصان دے چیز نہیں تھی پھر انہوں نے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تشریف لائیں اسی غار کے اندر بیٹھیں سبحان اللہ وہ یہاں سے حاجیوں کی نگائیں دیکھیں سبحان اللہ اس پہاڑ کی طرف تھی مکانك يا رسول اللہ یعنی ما تدحوش للغار مکانك يا رسول اللہ حتى استبرعنك الغار حتى نشوف الغار اذا ما في حتا حجا شوف المحب انتا عبا بلکر صدیق رضی اللہ عمل وارضاه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل كاشمائج اقبل قبیل بنفسه ان كان هناك اذاء ان يصیبه هو ولا يصب رسول اللہ علیہ السلام والسلام فدخل الغار فاستبرع فا لم يهد شيئا في المقالة ادخلوا رسول الله انفیم يخص القصة التي طرها في كتب السیر والاعلیہ انفیم يخص انفیم ابو بكر مصبیق رضی اللہ عبا اورضاه حقیقا القصة ذكرت في كتب السیر لیکن بعدها انفیم الحديث اور رشت دیکھیں بس ہوں گا ماشاءاللہ ہر طرف آپ کو بسے نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے حاجی اس طرف سے جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں ابو محمد کے ساتھ اور ابو محمد کہاں ہیں میرے حال میں وہ سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ ابو محمد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر وقت ماشاءاللہ مسکرات رہتے ہیں ماشاءاللہ بلے خوش طبیعتے ہیں اللہ خوش رکھے ہیں ماشاءاللہ کیفک طیب؟ واللہ الحمدول لے بہتے ہیں اللہ رزقك زیارہ امین 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 دعائیں کہ اللہ ہمیں حج نسیب کرے اور ابو محمد کہاں اللہ حج نسیب کرے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان کے دوست ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ رفیق ہے ابو محمد کے اللہ حیی کم طیبین بارک اللہ حی کم مانوار اور یہ اس طرح کے دکانی لگی ہیں ماشاءاللہ راشہ بازار لگا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کچھ جوس بیچ رہے ہیں کوئی اپنے گروپوں کو بتا رہے ہیں کوئی نصیتیں کر رہے ہیں حاجی پوری لیند دیکھیں بسوں کی ماشاءاللہ اللہ مسلی و سلیم و بارک اللہ نبینا محمد صل اللہ علیہ وسلم و اصحابی اجمعین کیسے منظر اللہ ہمیں آپ کو بار بار نصیب کرے جارتے ہیں آمین سم آمین ہر چیزیں بڑی بھی ہیں آیتیں دیکھیں سامان دیکھیں سبحاناللہ ایسے لگ رہا کہ ہم شعر مسبلہ شعر ابراہم خلیل یا شعر جیاد بھی گھوم رہیں ہر طرف سے آپ کو محتمرین اور سامان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رش دیکھیں آج جب رحمت کے پاس سبحاناللہ ماشاءاللہ ایسے لپن ایسے رش میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگی کیونکہ ہم آئے نہیں تھے سبا کے ٹیم لیکن آج آیا ہوں واقعی رش ہے محتمرین اللہ کی جو محمان ہے اور سائیڈوں سے جیسے میں نے بتایا بازار بھی لگی ہوئی ہے آپ یہاں سے ہدایہ سامان وغیرہ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھور بھیج رہے ہیں ہرا کم اطیف خمسطاش دو پندرہ گی دے رہے ہیں اور اس طرف بچوں کے کپڑے اور کچھ تسبیحیں یہ مندر ہے جہاں سیریان شٹار ہوتی ہیں اور رش دیکھیں یہاں سے ماشااللہ اور جیسے یہاں پہنچے ہیں دیکھیں اتنی رشے نوگوں نے پیسر پھیل گئے کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کچھ لوگ وہاں سے لیکن یہ سہی نہیں ہے آپ کہیں ان سے گر بھی سکتے ہیں لیکن یہ رش تو ضرور تو رش کے حساب سے جانا پڑے گا آسا ایسا یہ دیکھیں ماشااللہ تیسی رش کبھی ہم نے بھی نہیں دیکھی ماشااللہ سبحان اللہ بڑی تعداد متمیرین کی اس لئے تو حرم کے پاس بھی ماشااللہ رش ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ اور مزید برکت ڈالے حاجم متمیرین میں علاقے کراتے رہے ہیں سبحان اللہ ایسی رش ماشااللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھیں ابھی جبر رحمہ کے بالکل نزدیک ہے لیکن یہاں سے چلا نہیں جا رہا ہے اتنی رش ہے ماشااللہ رک رک کے جانا پڑتا ہے وہ جبر رحمہ کے بالکل سامنے ہا رہے ہیں کیونکہ لوگ اسی راستے جا رہے ہیں اور ہم بھی یہی سے جا رہے ہیں تو راستہ ملکہ تنگ ہو گئے صبح کا جوٹے میں ماشااللہ اور ابھی آخر کارم پہنچ گئے میرے ساتھی کدھر گئے ماشااللہ وہ ادھر ہے صحیح باغی ابو محمد لگتا ہے آگے پیچے ہو گئے یہ منظر ہے آپ کے سامنے جبر رحمت کا آپ بھی اجارت کریں جبر رحمت سے ماشااللہ اللہ آپ سب کو دیکھنے والوں کو مکہ مدینہ کی اجارت نصیب ہو آمین اور یہاں سے روڑ کی طرف بھی دیکھیں کتنی رشت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مصافہ جو انت ایکر کہتے ہیں اسی رشت سے اور جب تک یہاں پہنچیں ماشااللہ اللہ اکبر رحان اللہ ابی آرے ابو محمد اینا اللہ اللہ شکریہ شکریہ اینا موان شکریہ 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 ماشااللہ جیسے ہم یہاں سے اتر رہے تھے جمررحمت سے تو ہمیں ایک چھوٹے بچے ملے جو بالکل عربی شیخ بنے ہوئے ہیں ما شاءاللہ کیسے ہو؟ کیا نام ہے آپ کہاں؟ عبدالباری ان کا نام عبدالباری ما شاءاللہ اللہ آپ کو شیخ بنائے ما شاءاللہ اللہ آپ کو صحیح بنائے والدین کیلئے بار کلاوی کہاں سے آپ لوگ؟ پاکستان راول پنڈی راول پنڈی سے نام؟ عمر عمر ان کا بھائی کا نام عمر ہے؟ عبدالباری عبدالباری اور یہ پیلا بوڑ تھا جو عرفات سے ایک طرف سے اس کی شٹائٹنگ ہوتی ہے ایک طرف سے اینڈ ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اب منارے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے سبحان اللہ جو جہاں پہ حج ہوتا ہے جہاں خطبہ ہوتا ہے جہاں پہ نو تاریک کو لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں اسی میدان پہ اور اسی میدان اسی مسجد میں خطبہ ہوتا ہے حج کا سبحان اللہ ظہر اور عصر قصر پڑھی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز وہ اسی میدانیں میدان مظرفہ میں پڑھی جاتی ہے یہ ہے مسجد مشاعر المقدسہ جس پہ آکے لوگ حجی مطمرین آکے اسی میدان میں کہیں کسی بھی جگہ پہنچ جائیں تو مغرب اور عشاء اسی میدان میں پڑھنی ہے اور اس کے بعد طورہ سا آرام کرنا ہے پھر اذکار کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے اور یہ مینا کے جو خیمے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت اللہ آپ کو وہ دن کرے کہ آپ کا حج ہو اور یہ سعادت آپ ہر مسلمان کو نصیب ہو اور یہاں سے چلتے چلتے جیسے ہم باہر نکلتے ہیں جو خیمے مینا والے جو ان کا منظر تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارا ایک منظر تھا اور ساتھ و ساتھ ایک بادل بچھائے ہوئے تھے سبحان اللہ یہ وادی مینا اور اس طرح آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے جہاں پہ ستر اصحابیوں نے نماز پڑھی تھی سبحان اللہ اور یہ سامنے جو برج دیکھ رہے ہیں یہ نمہ جو ہے یہ ایک جمعرات ہیں دائیں تر والے نہیں یہ والے یہ جمعرات ہیں اس کے اندر اور یہ منظر ماشاءاللہ غار ایرہ کے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہاں سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سارے بسوں اللہ یہیں سے زیارت کروا رہے ہیں سلات پڑھیں اللہ مسلی و سلی مبارک اللہ نبینا محمد صل اللہ علیہ وسلم و اصحابی اجمعین اللہ آپ دیکھنے والوں کو بھی غار ایرہ کی جارت نصیب ہو مکہ کی جارت نصیب ہو آمین سم آمین بارک اللہ فکم یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے جب جاتے وقت ماشاءاللہ سبحان اللہ غار ایرہ کتنی انچی پہاڑ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہاں سے ابھی آپ یہ جو جالیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے مقبرت المعلہ جس کو جنات المعلہ بھی کہتے ہیں یہاں پہ امہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا یعنی ام المومنین کا جو مقبرہ اسی بھی قبرستان میں ہے اس قبرستان کا آپ نے دیکھے ایک روڈ کے پہلے حصہ تھا ایک باد میں جالی تھوڑی سے نظر آئی ہے آپ کو اور اسی بلدگوں کے بالکل بیک سائٹ پہ ہے مقبرت المعلہ درمیان سے راستہ گزرتا ہے اور یہ ہے مسجد الجن جو معروف مسجد الجن ہے آپ نے یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو مقہ میں آنا نصیب ہو یہاں کی زیارت نصیب ہو اس کا صرف نماز کے فراز کے ٹائم میں یعنی فرد ٹائم پہ مسجد کھلی ہوتی ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے مہتمرین حرم کی طرف رواس ہوا ہیں کیونکہ اس وقت نماز کا ٹائم تھا زہر کی نماز سبحان اللہ اور یہ منظر تھے حرم کے پاس اور کچھ کلاک ٹاور کے پاس بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم ابھی ہوتل پہ پہنچنے والے ہیں اور اللہ آپ کو خوش رکھیں ابھی ہم لوگ اتر رہے ہیں بس سے ماشاءاللہ ابھی جاتے ہو گئی اور پہنچیں واپس ہوتل پہ یہ لوگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ دیکھیں بیٹھے کے بنیوئی ہیں پرانے ثقافی طریقے سے یعنی ماشاءاللہ بہت بہترین کیا خیال ہے اور یہاں پہ اربی اسٹائل ہے پھر ایک اور اسٹائل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ابو محمد یہاں گم رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اب ان سے انشاءاللہ میں میں الویدہ ہی لیں گے کیونکہ ہم اللہ اللہ اتگافی